اچھا جی آج واقعا ہماری خوش قسمتی ہے ایک تو رسمی طور پر کہا جاتا ہے نا کسی مہمان کے لیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حالانکہ درمیان میں میں خود ہوں ایسے لیکن وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری حقیقی معنی میں خوش قسمتی ہے کہ مزاہ اور ذرافت کی دنیا کا بہت ہی موتبر نام اور بالکل ایک مختلف زاویے سے جنہوں نے پاکستان میں ذرافت اور مزاہ کو انٹریڈیوز کروایا اور اس سے پہلے اس جو وہ قسم ہے ذرافت کی اس کو کسی نے اس کے ساتھ پنگے بازی نہیں کی چھیڑا نہیں تھا اس کو اسے ڈرتے تھے دوسرے ملکوں سے سنتے تھے وہ تھی پرینک پرینک کال کرنا کسی کو شرارت کرنا کسی کو اپنے آپ کو غلط کچھ اور پوز کرنا اور دوسرے کو کچھ اور سمجھنا تو اس فیلڈ میں انہوں نے یہ اس کے پائنئر بھی ہیں اور آج تک اس فیلڈ میں ان کے قریب بھی کوئی نہیں پونٹ سکتا یہ آج بھی اس فیلڈ کے بادشاہ ہے اور وہ پرینک کال ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا جس کے چہرے پہ زندگی میں دو تین دفعہ بھی سمائل آئی ہے اگر کوئی یہ پنچھی کی طرح سڑا ہوئے تو اس کی میں بات نہیں کرتا لیکن اگر کسی کے پوری زندگی میں دو چار دفعہ سمائل آئی ہے تو اس نے وہ جو تین چار پرینک کالز ہیں وہ ضرور سنی ہوگی جو ان کی وجہ شورت بنی یا ان کے شورت کا جو سفر تھا اس کا وہ نکتہ آغاز تھا وہ تھا ایک مرلے کا گھر یا وہ قبر والی اور باجے والوں کو اور پھر یہ ایسا انہوں نے نشے پہ لگا دیا لوگوں کو کہ جس نے ایک پرینک کال سنی وہ ان کی ساری پرینک کال سننے پہ مجبور جڑتا گیا جڑتا گیا ہمارے سال کرتے گئے جی رانہ اجاز صاحب مرکم جی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کا اتنا لمبا انٹرو نہیں سنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ان کا بہت پرانا فیم اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنی اصلی زندگی میں کانٹریکٹر ہے اور کانٹریکٹروں کا ہی انہوں نے توا لگایا ہوئے یہ گھر بناتے ہیں لوگوں کے اور جو لوگ گھر بناتے ہیں انہی کو انہوں نے رگڑا دیا ہوئے ساری صاحب کب سے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کب سے دو ہزار چھے میں ریڈیو شروع کیا اور دو ہزار سات میں پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ اچانک سے شروع ہوا وہ ہمارے دوست تھے وہ بینک میں تھے تو وہ وہاں سے ہمیں کال کیا کرتے تھے مختلف قسم کے شرارتیں کرتے تھے تو میں ریڈیو پہ آیا تو سب سے پہلی کال جو ہے وہ اب میں جب میں سوچتا ہوں تو بڑا ڈر سا لگتا ہے کہ آپ ریکارڈڈ شو نہیں کر رہے تھے بھائی آپ ریڈیو پہ بیٹھے تھے اور میں نے پی ٹی سی ایل سے فون اٹھا کے اس کو کہا ہے کہ یار تونہ بینڈ باجے آڑ ہیں اور ادھر سے کال ملا دی ہے کال ملا کے تو وہ ریکارڈ ہو گئی ہے اس وقت اس دور میں عادت ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہ چھوٹے فون سے ریکارڈنگ پہ لگا دیتے تھے اس صبح کسی نے اسے سنا ہے تو اس کے بعد اس نے اتنا سا پیس نکال کے تو وہ وائرل ہو گیا ہے اور مجھے چھے مہینے بعد یہ پتا چلا کہ وہ جو چھے ماں پہلے میں نے کال کی تھی وہ لوگ اس کو سن رہے ہیں کوئی پلان نہیں اور دیکھیں آپ کے اس میں کوئی ایڈٹ نہیں ہے وہ جیسے لائیو ریڈیو پہ ریکارڈ ہوئی اسی طرح سے پھر وہ چلتی رہی دیکھ عرصے تک تو لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ نیچرل ہے یہ دونوں کو نہیں پتا اور یہ واقعی اور یہی ان کی خوبصورتی تھی اور اتنے پکے موں کے ساتھ اتنے پکے لہجے میں پکے موں کے ساتھ کرتے تھے کہ ذرا برابر بھی شک نہیں گزرتا تھا JUDDjes نے ایک بیڈیو کام کر ایک پچھلے دن میں نےНА کیں گے اوری اسے ہی وہ چنیوڑوں کے سے زیادوں کے پیش proyecto تو وہ کامتے اپنے پیش رہی ج Jade آج وہ اج ہو انن finns پورے در تیکسی ہوا گی یوں اوگی پڑی ہوگی جذیدalso فورا entrepreneurship ایک ہے کہ پاہینerin کہتا ہے alar Relations Partage وہ بیش بیشانچ سچتے ہیں وہ ایڈہ کھائے وہ چھوٹے چھوٹے پیچھے ی Golی اگل دردہ صوفتا ہے آج ہو گھندا آج ہو گھندا گھندا کس طرح جانا کس طرح گھندا اتنا پیدا لی اچھا وہ جو آپ نے رہ رہ صاحب وہ کیا تھا گھر والا جی ایک مرلے کا گھر اس کے جو پنچ لائن تھی دو چھار وہ تو ذرا بتا دے نا اس میں سر وہ یہ تھا کہ آگے جو آرٹس تھا وہ تھا سجاد جانی سجاد جانی وہ بھی غرافت کے دنیا کا بہت بڑا نام آپ تو بہت ہی منشی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت ہے جی 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 اس کال میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ یار تُسی ادھا کرو چار پر آیاں چار نکران تو پھڑ کے نہ پلاٹ ہی لمح کر لگے یہ بہت اچھی بات جانی پر آپ کو پتا کہ وہ تو اس کو جو بھی کام دے دیا جائے اس کے آس پیشل بنائیا جانی کے آس میں تو بات آجائے یا پلاٹ آجائے اچھا اجازت صاحب یہ انڈیا میں یا انگلینڈ میں سنتے تھے پرانک کالز کا یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا آرٹسٹوں کو دیکھ دیکھ کے یہ کام مطلب کہ وکی بھائی ہو گئے باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب کو دیکھ دیکھ کے بس وہ ریڈیو پر اچانک دل کیا اور اس کو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ سب کچھ سکرپت تھا اور ایسا ہونا تھا لیکن وہ سکرپت اوپر سے تھا مجھے آج اگر میں یہاں بیٹھا ہونا اس کے لئے وہ پہلی کال ہونا ضروری تھی نا تو تب میں نے یہاں آنا تھا یہ رانا صاحب اپنے کسی دوست کو فون کرتے ہیں وہ بھی ان کو ایزی لیتے ہیں میں پریاں کی کر رہاں جھاڑتے پڑا سر میں نے کار بنا ہونے لگیاں یا کچھ معاملات کرنے لگیاں اگر میں کسی وہ لوگوں نے آواز سونے نہیں لئی ہے کہ اگر کوئی گاڑی دا معاملہ یا کسی اور چیز دا معاملہ ہے تو اگر میں ان کو کال کر لماں تو بندہ کہندہ ہے اچھا دو جی تو اس طورا دے ہی ڈرم میں نہیں آتا اچھا میں سچی بچی گال کر رہاں بطلق بردا اپنے پیسے مانگ رہے ہیں پیجن میں نے دا سزار دے دی دیو کون سے رانا جانسی مزاق کر رہے ہیں اے افزی میں ڈانالڈ والین کے اوڈر ہی نہیں لیتے اچھا جی رانا صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہے نا سر ہم آڈینس کی درست چلتے ہیں یہ بھی کچھ گب شپ لگانا چاہتے ہیں رانا صاحب کے ساتھ جی سر میں دراصل آپ کے سامنے ایک 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 کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک کریں اوہ 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 سیچویشن یہ ہے کہ میرا مانگیتر ہے اس نے میرے داد پر ہاتھ اٹھایا ہے اوہ تو اب میں اس کی کلاس لے رہی ہوں اس نے میرے داد پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے اچھا تو کلاس لینے کی بجائے آپ مانگنی توڑ دے تو اس کا ڈریکل مو ہی توڑنا چاہتی ہوں نہیں سر اوڈیج تاہی ہے کہ میرا کامانا جی تڑوانا تے تڑوانا تے جیڑا بہتا سپیشلسٹم ہے اس کامانا لیکن اس کے لئے مجھے یہاں پر منگیتر چاہیے ہوگا اوہ منگیتر ہوں ہرے بس تیار اس کے زندگی میں پچاس منگنیاں ٹوٹی ہیں اے مدان میجی اے مدان میجی اے مدان میجی اے مدان میجی اے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ پر ہاتھ اٹھانے کی کتنے دن سے جانتی ہوں میں تمہیں دو دن ارے انہیں تو میں تب سے جانتی ہوں جب سے میں پیدا ہوئی تھی وہ میرے ڈیڈ ہے وہ غلط تو ابھی ہو ہی نہیں سکتے ہم کیا نام بتایا تھا تمہیں اپنا؟ اے تمہیں اپنے مگیتر کا نام بھی نہیں پتا اے ہاں میرا نام اور دیان سے سنو اوہ تڑی لڈائی پہلے بھی انہی زیادہ ہندی ہے اس میں دوسرا تھپڑ کدہ ماریا ترسے اے تیسے پاسی تیسے کون ہو میں جو مرزیاں دو بندے لڑ رہے ہیں میرا کاما کہ سلا کرونی وہ دا ماملہ ہے کہ تیسے وہاں دے ابو دے تمہانچہ رسید کی تیسے اے بہت دا اچھا ویسے اب آجیدانا تکدس بھی پامالی ہوں کیونکہ کتر لے پاس ہے سجے کھبے ماریا میں ایدر خلوتا ہوں دیکھ لو میں ملاک رہے ہیں میں منصف ہوں میں کھورا دیکھ کے ترنے کیونکہ کتر لے پاس ہے میں نے گال دوسو تسی پوسٹ ماتر مونو دا جو میں پوچھ رہے ہیں میں دسو کیسے مداخلت کرنی کوششنا آہ چاچا جی اے بیٹھے ساں میں اینج کھل ہوتا سی چاچا جی نے تو غلط کھالا کی تھی چاچے جی اٹھے رہے ہیں میں کھبے آتھی دی ماری اے اے بجی جی ماری کھبے آتھی ہے ماری کھبے آتھی ہے ان کو تھوڑی دیر کے لئے منصف صاحب کو لڑکی کا اپنی منگیتر کا تصور کر لے بڑی رانا صاحب نے تنو پتا نہیں لگ رہا تسی اپنے فوجی مار رہے میں گیست رہا اے اے اپنا چاچا جی بیٹھے چاچے جی بیٹھے میں چاچے جی چاچے جی دے چاچے جی کھلو ٹھے میں اے ایسیان اے ایسیان سکتا ٹھلا ایسیان سکتا ٹھلا اے ایسیان سکتا ٹھلا اے ایسیان ادبہ کھ وی تیول موسیقی اس کے ساتھ سجے دے کسی دے کسی دے کھا اور بعد میں اس نے سالوں کا نام بھی یہی رکھنے ہیں سجے گال لالا کبے گال لالا دیکھو اگر آپ نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ کو یہ بات بھولنی پڑے گی برنہ اس سرہ زندگی گزرے گی میں جتنی آسانی سے تمہارا نام بھول سکتی ہوں اتنی ہی آسانی سے میں اس رشتے کو بھی ختم کر سکتی اوہہہہہہہہہہہہہہہ ساڈی باری تھپڑ تھپڑ؟ آپ نے میرے ڈیڈ کو مارا ہے کسی اور کو نہیں آپ کے ڈیڈ کو نہیں مارا میں نے اس موقع کو مارا جس وقت وہ ایکٹر بننے ہوئے تھے ایتاں دے تابیدار جڑے شوہرانوں لب دے نہیں کسے نوں ایتاں دینے دیوہ باڑ کے لبو ہوتا نہیں لب دے بڑی میرے والی پاہی پاہی تسی تو اڈی انشاءاللہ جدوں تک میں آ تو اڈی تھپڑ جاری رہنگے اللہ تیری خیر کرے اے ایمرا بیا ہوگے نا ہمیں تڑے در بارتے تھپڑ چلوانا ہاں بہ! 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 میرے ڈیڈ نا ایک بزنس من ہے اور بزنس کے اصولوں سے دیکھا جائے تو بیس سال کا رشتہ دو دن کے رشتے پر بھاری پرے گا آپ کی منگیتر بہت اچھی ہے اگر ان کی ڈے اور رے ٹھیک ہو جائے ڈے ٹھیک کرنا سا تھپڑ پڑ مارے بتاو آپ گزارہ کرنا ہے کنہی کرنا میں پھر سے تمہارا نام بھول گئی کیا نام تھا تو کڑی ہے جا دجنی ہے تو